یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو عزلی دشمن کے طور پر جانتے ہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب سوال عام لوگوں کی زندگیوں کا ہو تو پاکستان حکومت اور پاکستان آرمی نے ہمیشہ بھارتی عام لوگوں کی مدد کی ہے چاہے وہ زلزلہ ہو یا سیلاب کی صورتحال ہمیشہ پاکستان نے مدد کرنے میں پہل ہی کی ہے آج کی ویڈیو میں میں ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں پاکستان آرمی نے ہندوستان کے 111 مسافروں کی جان اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچائی تھی جس کی بزیرائی پوری دنیا میں ہوئی اور بھارت کو بھی پاکستان کا آفیشلی شکریہ ادا کرنا پڑا ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی معلومات پر مبنی ویڈیوز کے لیے سے سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل کا آلکن بھی پریس کیجے گا انڈیا میں 1978 میں دال خالصہ نامی ایک تنظیم کا جنم ہوا جس کا مقصد انڈیا کے نارت میں سکھ اکثریتی علاقوں کو ایک الہتر ریاست کے طور پر قائم کرنا تھا جس کا نام خالصتان رکھا جانا تھا دال خالصہ کے لیڈر کا نام جرنیل سنگھ بندرن والا تھا اس تنظیم نے پہلے پہل پرامن طور پر اپنی کانفرنسز اور احتجاجوں کے ذریعے انڈین حکومت پر اپنے مطالبات واضح کیے جن میں ان کا سب سے پہلا مطالبہ تھا کہ پنجاب کے شہر امرتسر کو ہولی سیٹی یعنی مقدس مقام ڈیکلئر کیا جائے لیکن بھارتی حکومت نے ان کے مطالبات پر کان نہ دھرے جس پر پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیا گیا اگست 1980 کو پہلی بار بھارتی پنجاب میں دال خالصہ تنظیم کی جانب سے خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا جس کے بعد خالصتان تحریک زور پگڑ گئی اور تقریبا پنجاب کے ہر شہر میں یہ جھنڈا لہرایا جانے لگا 9 ستمبر 1981 کو پنجاب کے کیسری نامی ایک اخبار کے ایڈیٹر لالا جگت نارائن کو قتل کر دیا گیا جو کہ جرنیل سنگھ کے ایک بہت بڑے ناکت تھے اس لیے اس قتل کا الزام بھی جرنیل سنگھ پر لگایا گیا پولیس نے جرنیل سنگھ کے ارسٹ وارنٹ جاری کیے اور گیارہ دن بعد 20 ستمبر 1981 کو اسے گرفتار کر لیا گیا جرنیل سنگھ کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں ایک بڑے پیمانے پر پروٹس شروع ہو گیا جس میں کئی لوگوں کی جانے گئیں پھر 9 دن بعد وہ واقعہ پیش آیا جس میں پاکستان آرمی نے بھارت کے لوگوں کی مدد کی تھی 29 ستمبر 1981 کو ایک بھارتی جہاز بوئنگ 737 سری نگر سے دلی کے طرف جا رہا تھا اس جہاز میں عملے کے 6 میمبران کے علاوہ 111 بھارتی مسافر بھی سوار تھے ان مسافروں میں دال خالصہ کے پانچ ہائی جیکر مسافروں کے روپ میں موجود تھے جو خنجروں سے لیس تھے ان لوگوں نے پرواز کی کچھ ہی دیر بعد جہاز کو ہائی جیک کر لیا اور پائلٹس کو جہاز لاہور اتارنے پر مجبور کر دیا لاہور پہنچ کر ان لوگوں نے 45 کے علاوہ تمام مسافروں کو رہا کر دیا ہائی جیکر نے پاکستان میں موجود بارتی ہائی کمیشن کے سامنے اپنے مطالبات رکھے جن میں ان کے لیڈر جرنیل سنگھ کی رہائی کے علاوہ پانچ لاکھ ڈالرز دعوان بھی رکھا گیا تھا جہاز میں موجود 45 مسافر اور عملے کے 6 ارکان کی جان شدید خطرے میں تھی لیکن حکومت پاکستان اور آرمی نے ان تمام مسافروں کی باحفاظت تیارے سے باہر نکلنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینا شروع کر دی یہ بہت حساس معاملہ تھا ذرا سی غلطی مسافروں کی جان لے سکتی تھی صبح تقریباً آٹھ بجے پاکستان آرمی کے سپیشل سروس گروپ کے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے جوان اس جہاز میں مختلف سم سے داخل ہوئے اس یونٹ کا نام موسا تھا ان جوانوں نے انتہائی پروفیشنل طریقے اور بے انتہا مستعدی سے ان ہائی جیکروں کو کابو کر لیا اس آپریشن میں کسی مسافر کو خراش تک نہیں آئی اور آرمی کی بروقت کروائی سے تمام مسافر پاک آرمی کے نعرے لگاتے ہوئے جہاز سے باحفاظت باہر نکل آئے پاکستان کے اس اقدام اور بروقت کروائی پر پوری دنیا نے پاکستان کو سراہا اور بھارتی سرکار نے سرکاری طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ان ہائی جیکروں کو کیونکہ پاکستان میں ریسٹ گیا گیا تھا اس لئے ان پر مقدمہ بھی پاکستان کی عدالتوں میں چلا اور ان سب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور جب ان کی قید پوری ہوئی تو انہیں پاکستان سے ڈیپورٹ کر دیا گیا جس کے بعد بھارت میں بھی ان پر مقدمہ چلائے گئے اور انہیں مختلف سزائیں دی گئیں جن میں سے آج بھی تین ہائی جیکرز بھارت میں زندہ ہیں اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سزائیں پوری کر لی تھی دوستو یہ وہ سچا واقعہ ہے جس میں پاکستان آرمی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھارتی مسافروں کو بچایا ہے بھارت کو یہ بات سوچنی چاہیے آج جب پاکستان میں ہر طرف بھارت کی طرف سے دیشت کردی کی جا رہی ہے اسے کم از کم اس واقعے کو ہی اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جب اس کی عوام پر مشکل وقت آیا تو پاکستان آرمی نے ہی اس کی مدد کی تھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ